40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کیا حاموش مطالعہ فرماتے رہے پھر گارہ حراء کی خلوتوں میں جا جا کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر مراقب رہتے رہے اللہ کے انوار سے معلامات ہوئی ہوتے رہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو باد مذہبوں کا یعقینہ ہے کہ 40 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کب نبوت ملی کہا کہا آدم مبین روح و دین آدم روح اور مٹی میں تھے اس وقت میں اللہ کا نبی تھا اس وقت میں اللہ کا نبی تھا میرے آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کی منزلیں دیکھ رہے تھے اور میرے رسول نبی تھے وہاں اللہ کے رسول کا نور تھا اللہ کے رسول کا نور تھا وہاں اللہ پاک نے اپنے رسول کے نور کے نام رکھا تھا کی بہت زیادہ حمد کرنے والا آسمانوں پر تھے اے محبوب ہماری بارگاہ میں تھے ہماری رحمتوں کے سائے میں تھے آسمانوں پر ہمارے پاس تھے تو آپ ہماری حمد کرتے تھے اے احمد اب محمد زمین میں تم کو بنا کر ہم بھیج رہے ہیں آسمان پر تم ہماری حمد کرتے تھے اب زمین پر ہم تمہاری حمد بسترائی کریں گے محمد کا معنی ہے حمد کیا گیا تاریف کیا گیا اے محبوب آسمانوں پر تم ہماری تسبیح ہی اُم پڑھتے تھے زمین پر بھی آپ پڑھتے ہو زمین پر بھی آپ احمد ہو لیکن محمد ہو اب ہم تم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے مولا میری قوم تیرا رسول نہیں مانتی ہے تیرا رسول نہیں مانتی ہے میرے لائے ہوئے دیل کو قبول نہیں کرتی ہے اے محبوب یہ لوگ تم کو رسول مانے کے نہ مانے یاسین والقرآن الحکین حکمت والے قرآن کی قسم قوم تن کو رسول مانے کے نہ مانے تمہارا رب تن کو رسول مانتا ہے